کل اس نے بدترین مظاہرہ کیا ہے پنجاب پولیس کو استعمال کرنے کا اور کل مجھے یہ سمجھ آگئی ہے کہ کس طرح میڈل ملا ہے آئی جی کو کہ آپ خدمت کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور ان کے ہواریوں کی یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں جی جن کو امام نے ووٹ دیا ہے انہوں نے دو مہینوں میں کیا کیا ہے سات ازار دو سو پچاس میں یہ آن دریکارڈ یہ میری بات لکھ لیں انہوں نے احمد چٹھا کی جو وزیر آباد کی پی پی تھی اس میں انہوں نے ڈیپلائے کیے ہیں پولیس ایلکار اور پہلی دفعہ پی ایچ پی کے ایلکار بھی ادھر موجود تھے ایک صوبائی حلقے میں تیس بندے رات کو ہمارے وہاں سے اٹھائے گئے اس کے بعد انتیس بندوں کے ساتھ بیلٹ پیپر بھی اٹھا کے لے گئے اور انتیس بندوں کے ساتھ انہوں نے ہمارے ایجنڈ بھی اٹھائے پھر راج کو ایک بجے تک آپ وہاں پہ رہے انہوں نے ٹھپے ٹھپے لگا کے انہوں نے اپنا کام سیدھا کیا اس کے بعد چودری پرویز ایلائی صاحب کے حلقے میں گجرات ایک جگہ پہ تین ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں صرف تین ووٹ اور وہ تین ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں وہ آپ کے وہاں پہ چھ سو ساٹھ ووٹ پہلے کاسٹ ہو چکا تھا خود چودری وجہ صاحب نے اپنی ہمشیرہ کو یہ کہا کہ آپ ادھر کیوں آئی ہیں دیکھیں بعد یہ ہے کہ اس وقت جو یہ کام کر رہے ہیں اور جو یہ کام کروا رہے ہیں میں سب کو یہ کہوں گا کہ آپ اس سسٹم کو برباد کر رہے ہیں عام آدمی کا سسٹم سے اعتماد اٹھ چکا ہے بعد بارہ چودہ سیٹس کی نہیں ہے بعد سسٹم کی ہے ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے ووٹ دینے کے لیے اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا ووٹ ختم ہو چکا ہے مجھے میرا ووٹ میرے ووٹ کی اہمیت نہیں رہی آپ نے سسٹم کو ختم کر دیا لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور کل ساڑھے تین سے چار بجے پولنگ سٹیشنز پہ ہمارے ایجنٹس کو دھکیا دے کر باہر نکال دیا گیا مجھے ایک بات بتائیں جب امام ان کے ساتھ سی صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ بائیس ہزار بارہ حلقوں میں بائیس ہزار سے زیادہ پولیس بائر سے کیوں ڈپلائے کی گئی مجھے اتنا بتا دیں وہاں پہ کیوں تائنات کیا گیا اگر عوام ان کے ساتھ تھی عوام ان کے ساتھ نہ تھی نہ ہے اور نہ ہی ہوگی کیونکہ عمران خان کا خوف ہے ان کو اس بندے کا خوف ہے جس کو انہوں نے ناجیز مقدمات میں جیل میں ڈالا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو ڈر گئے ہیں یا ہم کوئی ان بارہ چودہ سیٹوں کی ریزلٹ کی وجہ سے ہم کو مایوس ہو گئے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں آپ نے ہمارا منڈٹ چھین ہے آپ نے آٹھ تاریخ کو ہمارا آٹھ فیبرری کو منڈٹ چھین کے ناجیز حکومت ہمارے اوپر مسلط کی ہے اور شیخ اپورا کے ایمینے کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے ایک ایمینے کو سٹنگ ایمینے اور وہ گجرا سے کی ہے اور اس کے بعد راج کو ہمارے چیئرمن ایمینے گور خان ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان صاحب میں ان کے ساتھ تھا ہمیں انہوں نے آرہ و آفیس میں داخل نہیں ہونے دیا ہمارے آگر بقیدہ پولیس لگا دی کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے ہمارے سے ان کو کیا خطرہ تھا ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسی جماعت کے نمائندہ ہیں ان کو کیوں ڈر ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ڈر کیوں ہیں ڈر صرف اس لیے ہے کہ یہ ناجیز طریقے سے بیٹھے ہیں ان کے پاس عوام کا منڈٹ نہیں ہے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور مسلط کیا گیا ہے اس لیے کہ ایک جو سب سے سنگل لاجس پارٹی ہے پورے پاکستان کی جو وفاق کی علامت ہے اس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اس کے لیڈر عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے دوسری بات یہ جو انہوں نے پنجاب میں دھاندلی کی ہے میں ان کو ایک اور بات بتاتا ہوں اور ان کو بھی میں آپ کو بھی میں بتاتا ہوں اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل وجہ بھی تھی ہماری سیڈز کا مسئلہ چل رہا ہے سپیشل انٹریسٹ کی سیڈ کا آپ ان کو چاہیے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے سنی اتحاد کانسل کے پریڈ فارم سے ہمارے پاس سیڈ نہ آئے کیونکہ ان کی وہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس ادھر سیڈ نہیں ہے یہ ٹیکنیکل بات ہے لیکن کب تک یہ غیر محفوظ طریقوں سے محفوظ ہوں گے یہ اس وقت اپنی سیاسی موت کی طرف جا رہے ہیں اپنی سیاسی موت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا جا رہا ہے اور یہ کل بدماشی کی گھنڈا گردی کی حد دو چکی ہے پنجاب میں اور پنجاب پولیس نے اپنا وہی کام کیا ہے ادھر کو ہاشم آشم تھا احمد چٹھا کے حلقے میں اور دو تین کوئی ڈی ایس پی اور کوئی کون نہیں کوئی گجر ایک حاشم گجر ہی تھا میرے خیال میں وہ اس ڈی ایس پی نے تو ادھر لوگوں کو بازو پگڑ گئے اور بقیدہ ہمارے ایم ایس کے ساتھ اس نے بتتمیدی کی دیکھیں یہی سٹیٹ کے جو لوگ ہیں یہ سٹیٹ سے تنخواہ لیتے ہیں یہ آپ اور ہمارے ٹیکسس کے ملازمین ہیں یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں ایک ہمارے ایم پی اے کو کہہ رہا ہے ادھر کہ میں نے اگلے سال فیصل آباد میں آر پیو لگ جانا ہے یعنی ان کو سال سال کی کمیٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ تُو سے یہ بندے اچھے پھڑو اے حسن ریزالٹس دے ہو دے تو ان کس ان آر پیو لا دیا گے کس ان ڈی پیو لا دیا گے دیکھیں بات سسٹم کو کیوں ختم کر رہے ہیں میں تمام کو میں اپیل نہیں کر رہا میں تمام اداروں کو یہ متنبع کر رہا ہوں امام کی طرف سے کہ اس سسٹم کو ختم نہ کریں لوگوں کا خدارہ اس سے امان جا چکا ہے لوگ اس سسٹم کو جب ختم ہوتے دیکھیں گے دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے کہ تو دیوار سے آگے امام نے آنا ہے ہم پر امن لوگ ہیں ہماری جماعت پر امن ہیں ہمارے ساتھ کتنے ظلم آپ نے کی ہیں لیکن اس وقت بھی ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم اس پروسس کو چلانا چاہتے ہیں اور اس پروسس میں رہنا چاہتے ہیں یہ سیاسی پروسس چلنا چاہیے اور شفاف چلنا چاہیے ملک صاحب یہ جو کل خرق بچ ہوا ہے اس کے خلاف ایٹی ای اتجاجی تحریک کی جانب جائے گی دیکھیں جی اتجاجی تحریک وہ تو ہمارا پلین ہے یہ ایک نیا ایلیمنٹ اس میں شامل ہو رہا ہے یہ تجاجی تحریک ہمارے اپنے منٹر جو چوری ہوا ہے وہ ہمارا پلین ہے یہ ایک نیا ایلیمنٹ اس میں شامل ہو رہا ہے اس میں گندم کا الیمنٹ شامل ہو رہا ہے یہ اتجاجی تحریک پوری پاکستان کی عوام اتجاجی تحریک چلا رہی اس وقت لوگ اتجاج میں میں اب کل سارا دن آپ نے ہلکے وزٹ کی ہیں ہمارے میڈیا کے دوستوں نے آپ یہ تو بتا دیں کہ دو مہینے میں کون سا انہوں نے اللہ دین کا چراغ عوام کے پاس پھینک دیا جو عوام خوشحال ہو گئی ہے جو تیس تیس ہزار ووٹوں کی یہ لیڈ سے جیت رہے ہیں اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرنیٹ تو اب ان کے لیے مزاق بن چکا ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیں جو انہوں نے کل ایک ریاہ کام کیا انہوں نے گوسٹ پولنگ بوت گوسٹ پولنگ بوت انہوں نے بنائے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو سیریل نمبر تھے بیلٹ پیپر کی جو کاپی ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے وہ ہر پولنگ ایجنٹ کو دی جاتی ہے کہ ایک نمبر سے لے کے دو سو نمبر تک یہ پول ہو چکا ہے یہ آپ بھی لکھ لیں ہم بھی لکھ لیں ایک کافی دو کافی کال ہمارے کسی پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیں گئیں اور وہ رولہ تقریباً بارہ بجے شروع ہو گیا تھا تین بجے انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہمارے ایجنٹس کو نکال دیا اور تھپے لگانے شروع کر دیا یہ تو سکسٹیز کے دور میں بھی اتنی نہیں ہوئی تھی عیوب خان کی ڈکٹیٹرشپ میں بھی محترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ بھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ کل کرتے ہیں اور خوف کیا تھا صرف چودہ سیٹوں کا خوف تھا عمران خان کا خوف تھا کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے بھی کہ لوگ اس کے نام پہ ووٹ دے رہے ہیں یہ صرف ان کو یہ خوف یہ بتائیں کہ عظمہ بخاری نے اعظام لگایا کہ عمران خان این ار او مانگ رہے لیکن جن سے وہ مانگ رہے ہیں وہ این ار او نہیں دے رہے دیکھیں جی عظمہ بخاری صاحبہ کا میں جواب اس لیے اس سنس میں نہیں دوں گا کہ ان کے پاس معلومات ہیں لیکن تصدیق شدہ ایک بھی نہیں ہے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس کوئی تصدیق شدہ معلومات نہیں ہوتی اس لیے میں ان کا کیا جواب ان کو پتی نہیں ہے دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں آپ مجھے ایک بات بتائیں دوہزار اٹھارہ میں آٹھ آٹھ ایف ای آرز کیا ہوں ہی تھی میرے اوپر ایٹی سی کی آٹھ ایف ای آرز ہیں دوہزار اٹھارہ میں پروپوزر سکینڈرز کو اغوا کیا گیا تھا دو آزار اٹھارہ میں کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا تھا دیکھیں دو آزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا سنٹرل پنجاب میں تو ہماری سیٹیں چھینی جائیں گی دو آزار اٹھارہ میں سنٹرل ایک دیکھیں ایک پورے صوبے میں ایک جماعت ڈومینیٹ کر رہی ہے اور دو آزار اٹھارہ میں سنٹرل پنجاب میں اس کو چار سیٹیں مل رہی ہیں دیکھیں دو آزار اٹھارہ میں آپ یہ بات نہ کریں کہ دو آزار اٹھارہ کا کمپیریزن آپ کریں دو آزار چوبیسے دو آزار چوبیس میں اور اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے ہیں کیا دو آزار اٹھارہ میں سپیشل انٹریسٹ کی سیٹیں چھینی گئیں تھیں کیا دو آزار اٹھارہ میں نامکمل ہاؤس میں الیکشن ہوئے تھے اور دو آزار اٹھارہ میں جو آج کام ہو رہا ہے وہ تو بتائیں یہ آج جو کل جو کام ہوا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکسٹیز کے دور میں اس طرح یہ گنڈا گردی ہوتی تھی جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی بھرک صاحب آٹھ ہپریل ہوگا ہے وہ اکیس ہپریل کا کل کا الیکشن تھا یہ آٹھ فروری کا الیکشن تھا دونوں میں آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ فارم فورٹی سیمن لوگوں کو پتا چلا کیا ہوتا ہے کل فورٹی فائی و فورٹی سیمن دونوں ہی اگر انہوں نے منیج کر لی ہے تو اب اگلی دفعہ کیا طریقہ یہ ایڈاکٹ کریں گے اس سسٹم پر عوام کا اعتماد کیسے بہا لگوں گے بظاہر جتنا کم ترن اوٹ ہوا ہے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید لوگوں نے سمجھا کہ وہ جسے مرضی ووٹ دیں ریزلٹ تو وہ ہی آئیں گے جو آنے ہیں تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سے ووٹر باہر نہ نکلا ہو دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں آپ بلکل ٹھیک کریں پہلی وجہ بلکل یہ ہی ہے کہ لوگوں میں یہ تھا آپ کو بتاتا ہوں دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا جو انٹرنیٹ جو تھا سسٹم تھا وہ انہوں نے جیم کر دیا اب یہ کرتے یہ تھے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ سو پولیس والا چلا جاتا تھا ایک ان کے ساتھ ڈی ایس پی ہوتا تھا ایک دو انسپیکٹر ہوتے تھے وہاں بے وہ حلہ گلہ شروع کر دیتے تھے اب جو عام ووٹر ہے جس طرح اس وقت یہ اس وقت جو لاو ان آرڈر کی پوزیشن ہے اور یہ پاکستان کی جو حالات ہیں اس وقت وہ بنے ہوئے ہیں لوگ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس پولیس کے حد سے چڑھا جائے جو کہ اس وقت اپنے لوگوں کو بے گناہ شہریوں کو جم مارنے اور گرفتار کرنے پر چلی ہوئی ہے لوگ واپس چلے جاتے تھے جب ڈائلاغ ہم کس سے کریں بتائیں ڈائلاغ ان سے کریں جنہوں نے ہمارا ڈائلاغ کرنے والے جن کے پاس ان کی باگ ڈور ہے جب ڈائلاغ کرنے والے آئیں گے تو ضرور کریں جب تک ہمیں اپنے حق نہیں ملتا جاری نہیں جیسے لوگ آپ جیسے سیاستدان کوشش کرتے ہیں سیاستی طریقے سے معاملہ سیکھ کرنے کی بیغام آتا ہے اندر سے کہ نئی مذاقرات کرنے وہاں پہ سب کچھ ڈڑ لوگ کا شکار ہو جاتا ہے یہ کب تک چلے گا اور دوسری بات جو جنرل ایو صاحب کی دو ایک بات کہا رہے تھے آپ جنرل ایو صاحب کے پوتے آپ کی پارٹی کے ابھی میلی پریزنٹیٹر ہیں ان کے والے تو نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں نے میں نے ایک مثال دی ہے فاطمہ جناس ہے اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں اپنا اس کی جو الیکشن ہمارا یہ ہوا ہے یہ سیاسی ہم کس سے بات کریں ان سے بات کریں جنہوں نے ہمارا منڈٹوری کر بھی ہے بات یہ ہے کہ ہم جس سے بات کرنی ہوگی نہیں جی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی باغ دور تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے دن یا بات اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف رائے ہوتا ہے ہر جماعت میں اختلاف رائے ہر بڑی جماعت میں ہوتا ہے ہمارا حافظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں ایک پیچھے یہ جو الیکشن تھا یہ فراؤن کا الیکشن تھا یہ جو 21 سپرل کا الیکشن تھا یہ فراؤن کا الیکشن تھا جس طرح سے یہ فراؤنی طریقہ انہوں نے اپنا کر پاکستان طریقہ انصاف کو سنی اتحاد کو ہٹایا ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دلوں میں یہ خود ہی بیان کریں گے کیونکہ ان کے پہلے رانہ سناؤلہ صاحب اور تمام ان کے جو لوگ ہیں وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہو رہا ہے اور جو ہمارے ایجینڈز اٹھائے ہوئے ہیں ابھی تک وہ ہمیں واپس نہیں ملے وہ بھی انشاءاللہ ملنے شروع ہو جائیں گے تو یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن ایسا الیکشن آپ نے میڈیا نے بھی پہلے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جس میں جتنا میڈیا گرفتار ہوا ہے جتنے آپ کے یوٹیوبر گرفتار ہوا ہیں اتنے پاکستان کی تاریخ میں پورے پاکستان میں نہیں ہوئے جتنے ان زمنی الیکشن میں ہوئے ہیں تو یہ میں ان وقت کے فرانوں کو کہہ دیتا ہوں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا سب سے بڑا جو آج کل ہمارا مسئلہ پنجاب میں بنا ہوا ہے وہ گندم کا مسئلہ ہے آج انشاءاللہ تعالی اسمبلی پر اسی پر بات ہوگی مذاکرات کس سے کریں گے دیکھیں ہم مذاکرات بالکل